پانچ چھ سالوں سے اگر دیوار پہ پینٹ کے بعد کوئی مٹیریل یوز ہوا ہے وہ صرف پی وی سی پینل ہی ہے اور ایٹی پرسنٹ لوگ پی وی سی پینل کو اس لیے دیوار پہ لگواتے ہیں سیلن قتم ہو جائے ویسے تو پی وی سی پینل دیوار پہ لگوانے سے سیلن قتم نہیں ہوتی ہے صرف سیلن چھپ سرور سکتی ہے زیادہ تا لوگ کے ساتھ دو تین چیزیں ہوتی ہیں پی وی سی پینل لگوائے اور کچھ ٹائم بعد یا تو وہ کریکس ہو گئے یا پھر کوئی بھاری چیز لگنے کے بعد وہ پینل پورا ہی کریکس ہو گیا یا پھر ہم نے جو پی وی سی پینل لگوائے ہیں وہ ستر روپے اسی روپے پر اسکوائی فیڈ والے ہیں اور جو ہمارے پڑوسی نے پی وی سی پینل لگوائے ہیں ان کی کاؤسٹ ہے پچاس سے ساٹھ روپے پر اسکوائی فیڈ والے پھر آپ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرتے ہو پر ایسا ہے ہی نہیں آج اس ویڈیو کے جو ٹاپک ہونے والے ہیں وہ یہ ہیں پی وی سی پینل لیتے ٹائم پی وی سی پینل کی کالیٹی کیسے چیک کریں اگر کالیٹی اچھی ہے تو پھر آپ پینل ایک دو روپیز کاؤسٹی بھی لے لوگے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پی وی سی پینل آپ کے سٹی میں سب سے سستے کہاں ملیں گے کیا ہم اپنے گھر کی دیواروں پر اٹھائیس سے تیس روپے اسکوائی فٹ میں پی وی سی پینل لگوا سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا دیوار پر پلستر نہیں کیا ہوا ہے ہم نے یعنی اپنی دیوار پر کسی نے بھی پلستر نہیں کیا تو کیا ہم ڈائریکٹ اس پر پی وی سی پینل لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے پی وی سی پینل لگوانے کے فائدے اور نقصان اور ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا دس بائی پندرے کے دیوار پہ پی وی سی پینل لگانے کا کتنا کرچہ آتا ہے لیبر ویڈ مٹیریئر بس آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ذاتھ ضرور شیئر کریں پی وی سی پینل ہاتھ میں لے کر آپ نہیں بتا سکتے کہ پی وی سی پینل کی کالٹی کیا ہے ہاں اگر آپ جانکار ہو تو بات الگ ہے نہ ہی یہ بتا سکتے ہو آپ پی وی سی پینل ہاتھ میں لے کر کہ یہ ایک سو ساٹھ روپے والا ہے ایک سو اسی روپے والا ہے دو سو بیس روپے والا پینل ہے یہ اور کوسلی ہے پی وی سی پینل کا سائز دس فٹ لمبا اور دس انچوڑا ہوتا ہے اس میں سب سے سستہ پی وی سی پینل آپ کو 135 روپے سے لے کر 150 روپے میں مل جائے گا آپ کو موٹا موٹا یہ آپ کو 19 سے لے کے 21 روپے پر اسکوار فٹ پڑے گا اس کی قولیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے پر یہ آپ کو ہر جگہ نہیں مل پائے گا آپ کو کرنا یہ ہے آپ جس سٹی میں رہتے ہو وہاں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو وہاں پہ PVC پینل کا ہولسیلر جو ہوگا اس کو سرچ کرنا ہے وہاں پہ آپ کو آرام سے مل جائے گا اس ریٹ میں آپ کسی بھی نورمل شاپ سے لوگے تو یہی PVC پینل آپ کو 200 روپے سے اوپر ملے گا آرام سے اس سے اچھی قولیٹی کے بھی PVC پینل آتے ہیں یہ والا دیکھو آپ اس کی قولیٹی اچھی ہے پہلے والے PVC پینل سے اس میں بہت زیادہ ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے جیسا آپ کو کلر اور ڈیزائن چاہیے اس کے حساب سے آپ پسند کر سکتے ہو ڈیزائن یہ پینل تھوڑا کسلی پڑتا ہے پر زیادہ نہیں 20 سے 30 روپے پر پینل کسلی پڑھائے گا آپ کو یہ سب سے پہلے یہ دیکھو آپ کو PVC پینل کی لائف کیا چاہیے اگر آپ کو چاہتے ہو کہ ہمارے PVC پینل 3-4 سال کی لائف ہو تو آپ لوگ پینل لگوا سکتے ہو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہو 8-10 سال لائف ہو تو آپ PVC پینل میں جاؤ 200 سے 230 والے PVC پینل میں اس کا ویٹ آپ کو تقریباً 2 سے 2,5 گلو کے آس پاس ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ PVC پینل میں کچھ ٹائم بعد کلر ڈل ہونے لگتا ہے یہ بات صحیح ہے پر یہ اس بات وہیں تک صحیح ہے جب آپ لوگ کسٹ کے PVC پینل لے رہے ہو پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PVC پینل لوگ کسٹ کے آپ نے لگوائے 2-3 مہینے کے بعد آپ کا کلر ڈل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگر ہوگا بھی تو یہ تقریباً 3 سے 4 سال بعد آپ کو یہ شکایت دیکھنے کو ملے گی اور ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کو دیکھنے کو ملے ہی ملے جب آپ PVC پینل دیوار پہ لگوا ہو تو کچھ باتوں کا دھیان ضرور دینا ہے اچھی کالیٹی کی کیل یوز کرنی ہے اور پروپر کیل کو بیٹھان رہنا ہے جلد بازی نہ کریں یہ ضرور دیکھ لیں اب کچھ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ اور فیس بیوک پہ کے بینا پلستر کے ہی دیوار پہ پلستر بینا کیے ہوئے ہی PVC پینل لوگ بار لگوا رہے ہیں اس سے پچاس پرتیشت تک پیسہ تو بچ جائے گا آپ کا پلستر اور پینٹ کا پر میری پرسنل رائے ہے کہ پلستر ضرور کروانا چاہیے چاہیں آپ پینٹ نہ کرواؤ کوئی پروپلم نہیں ہے پر پلستر ضرور کروالو اب بات کرتے ہیں PVC پینل کی کالٹی کیسے چیک کریں PVC پینل کو اوپر سے دیکھو جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ اسکوائر ڈیزائن کا ہے اس کو نہیں لینا ہے آپ کو اس کی کالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اب آپ اس والے PVC پینل کو دیکھو اس کا ڈیزائن اوپر سے ڈائمنڈ والا ہے ڈائمنڈ شیپ میں ہے یہی ڈیزائن ہونا چاہیے اور اس کی کالٹی اچھی ہوتی ہے ڈائمنڈ شیپ والے کی یہ مضبوط بھی ہوتا ہے PVC پینل کو بہاری دیواروں پہ نہ لگواو جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بالکنی میں لگوا لیتے ہیں اور بالکنی میں دھوپ آنے کے کارن کچھ ہی ٹائم بعد کچھ ہی مہینے بعد اس کا کلر فیڈ ہو ہی جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کرچہ کتنا آئے گا اگر ہم دس بائی پندرے کی دیوار پہ اگر PVC پینل لگوا رہے ہیں تو اس کا کتنا کرچہ آئے گا اب دیوار کا ہمارا سائز ہے دس بائی پندرہ دس سے انٹو کیا ہم نے پندرے کو ایک سو پچاس سکوار فٹ آیا ویڈیو میں جیسا پہلے میں بتا چکا ہوں PVC پینل ہمارا دس فٹ لمبا اور دس انچوڑا ہوتا ہے ایک PVC پینل ایٹ پوائنٹ 33 سکوار فٹ کا ہوتا ہے ایریا ہے ہمارا ایک سو پچاس اب ہم ایٹ پوائنٹ 33 کو ایک سو پچاس سے بھاگ کر دیں گے یعنی ڈیوائٹ کر دیں گے ایک سو پچاس ڈیوائٹ بائی ایٹ پوائنٹ 33 تو ہمارا نکل کے آئے گا اٹھارا PVC پینل مان لو ہم نے جو PVC پینل لیا ہے وہ ایک سو ستر روپے والا PVC پینل لیا ہے ایک سو ستر کو اٹھارا سے ہم نے انٹو کیا تو ہمارا نکل کے آئے گا تین ہزار ساٹھ روپے اب ہم اس میں لیبر ریٹ ایٹ کر دیتے ہیں لیبر کا ریٹ ہم نے جو لیا ہے وہ چھ روپے پر اسکوار فٹ کا لیا ہے اور ہمارا جو ایریا ہے وہ ہے ایک سو پچاس اسکوار فٹ کا تو ایک سو پچاس سے انٹو کیا چھ سے نو سو روپے کی ہماری لیبر ہو گئی اب اس میں ہم چار سو روپے کیل اور ہمارا جو گلو ہوتا ہے اس کو چھکانے کی نہیں ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل کاؤسٹ آئے گا دس بائی پندرے کی وال پہ PVC پینل لگانے کا PVC پینل کی جو کاؤسٹ ہوئی ہماری تین ہزار ساٹھ روپے کی ہو گئی لیبر ہوا ہمارا نو سو روپے کا کیل اور گلو ہوا ہمارا چار سو روپے کا بھارا مان لو ہمارا دو سو روپے کا یعنی چار ہزار پانسو ساٹھ روپے یہ ہوا ہمارا دس بائی پندرے کی دیوار کا کاؤسٹ اگر ہم نے اس کو اسکوارپنٹ میں نکالتے ہیں تو ہمارا چار ہزار پانسو ساٹھ ڈیوائیڈڈ بائی ایک سو پچاس تو تیس روپے کے اسپاس ہمارا اسکوارفٹ میں نکل کے آئے گا اس کا کاؤسٹ یعنی کہ ہمارا دس بائی پندرے کی دیوار پہ اگر ہم PVC پینل لگواتے ہیں تو ہمارا کاؤسٹ نکل کے آئے گا تیس سے اکتیس روپے پر اسکوارفٹ کا دوستو ویڈیو میں جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور اوپن کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں